اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل دوستو آج کل کوئی چھوٹا ہو یا بڑا سب کے گھٹنوں میں جوڑوں میں جوائنٹس پین ہر کسی کو رہنے لگا ہے تو ان ساری چیزوں سے نمٹنے کے لیے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہے جن کے گھٹنوں میں بہت زیادہ درد ہے ان کے جوائنٹ پین ہیں تو اس کو ہم آج ٹھیک کر لیں گے بہت سمپل سی ریسپی سے تو یہاں پر میں نے ساگو دانا لے لیا ہے اور آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے تین سے چار چمچ بھر کے تقریباً میں نے ساگو دانا لیا ہے اور ساگو دانا جو ہے فرینڈز ہماری ہڈیوں کے لیے بہت زبردست ہے تو اس کو میں نے یہاں پر تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون لے لیا تھا اور آپ چاہیں تو اس کو زیادہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر یہ تھوڑا سا ہی لیا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر تقریباً میں نے آدھا گلاس پانی ڈال کر اس کو دس منٹ کے لیے بھیگو کر رکھ دیا تھا بھیگونا فرینڈز اس کو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ اچھی طرح سے بھائل ہو جائے ورنہ اگر ہم اس کو بھگو کر نہیں رکھیں گے تو اس کے اندر ایک تھوڑا سا بیچ میں ایک دانا سا رہ جاتا ہے اور یہ صحیح طریقے سے بھائل نہیں ہو پاتا تو یہاں پر میں نے اس کو دس منٹ کے لیے بھگو کر رکھ دیا تھا اور فرینڈز ہم اس کو بہت زیادہ نہیں بنائیں گے کیونکہ ہم اس کو جب بنا کر فریج میں رکھ دیں گے تو یہ بہت ہارڈ سا ہو جاتا ہے اور وہ زیادہ اچھا نہیں رہتا یوز کرنے میں تو یہاں پر میں نے ایک گلاس اور اس کے اندر پانی ڈال دیا تھا اور اس کو میں نے چولے پر رکھ دیا تھا پکانے کے لیے اور جب ہم اس کو بھگو کر پکاتے ہیں تو یہ بہت جلدی سے ریڈی ہو جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز کہ اس کو ابھی دو منٹ ہوئے تقریباً اور یہ کتنا اچھا سا پھولنا سٹارٹ ہو چکا ہے فرینڈز ہی ہماری ہڈیوں کے لیے ہمارے جوائنٹس کے لیے بہت زبردست ہے اور مہنگی مہنگی دوائیاں کھانے سے بہتر ہے کہ انسان ہوم ریمیڈیز کا یوز کریں تو آپ بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں کیونکہ دوائوں کے سائیڈ ایفیکٹ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں تو یہاں پر میں نے اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور جب یہ فرینڈز بوائل ہو جائے گا اچھے سے تو آدھا کب دودھ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا اور آپ کی چوائس ہے فرینڈز آپ چاہیں تو اس کے اندر زیادہ بھی دودھ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر چار ٹیبل سپون ساگو دانے کے لیے تھے تو اس کے اندر میں نے آدھا کب دودھ ایڈ کر دیا ہے اور بچوں کے لیے بہت زبردست ہے فرینڈز یہ ان کو تو ناشتے میں ضرور یہ کھلایا کریں اور اس سے ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط ہوں گی اور کبھی ان کو انشاءاللہ ہڈیوں کے کوئی پرابلم نہیں ہوگی جو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں آج کل لیکن جوانوں کے بھی گھٹنوں میں بہت زیادہ پین ہونے لگا ہے اور یہاں پر میں نے فرینڈز چینی کا بھی یوز کیا ہے چینی میں نے تقریباً تین سپون اس کے اندر ڈالے ہیں اور آپ اپنی چوائس کے حساب سے ڈال سکتے ہیں کم یا زیادہ اور اس کو ہم اچھی طرح سے پکا لیں گے تو فرینڈز یہ بڑے مزے دار سی ہماری جو ساگودانے کی کھیر ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور اب ہم اس کو تھنڈا ہونے کا اس کا ویٹ کریں گے اور جب یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے گا تو میں آپ کو اس کو دکھاؤں گی ڈش آؤٹ کر کے اور آپ اس کو کسی بھی طرح سے کھا سکتے ہیں تھوڑا سا تھنڈا کر کے بھی کھا سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا گرم بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی شونی ہے جیسے آپ کی چوائی سو آپ اس کو کھا سکتے ہیں یہ بہت زبردست ہے اپنے گھر میں آپ روز آنا یہ تقریباً اسی طرح سے اتنے ہی کوئنٹیٹی میں بنا لیا کیجئے اور بچوں کو بھی کھلائیں آپ لوگ بھی کھائیں اور جوڑوں اور گھٹنوں کے درد سے محفوظ رہیں تو فرینڈز یہاں پر یہ ریڈی ہو چکا تھا میں نے اس کو ایک باول کے اندر کنورٹ کر دیا تھا اور یہ بہت مزے کا ہوتا ہے میرے گھر میں اور آپ بھی اس کو بنائیں اور اس کو پندرہ سے بیس دن آپ مسلسل استعمال کریں گے تو آپ کے سارے جوڑوں کا جو درد ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا آپ کے گھٹنوں کا جو بھی پرابلم ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا یہ بہت زبردست ہے فرینڈز ہمارے جوائنٹس کے لیے تو آپ اس کو بنائیں استعمال کریں اور پھر مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس کے ریزلٹس کیسے ملے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا فرینڈز نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ